جب کلا کٹنے لگا دین سے بولے شبیر مطمئن رہنا ابھی میری بہن واقعی ہے نکلیے نکلیے میں چاہتا ہوں کہ بس یہاں سے نکلیے اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنے شورہ ہیں کہ بس جو علاقہ وہ بنا دے وہ علاقے کو چھوڑیے اب دوسرے کی تیاری کیجئے کہ اب دوسرے علاقے میں جانا ہے اب تحت سے نکال کہ میں آپ کو ترنم کے وادیوں میں لے چلوں ایک آواز بستی سے اٹھی یہ بستی آسان نہیں ہے بستے بستے بستی ہے بستی سے آواز اٹھی تو بہت کم عرصے میں کائنات سماعت پر محیط ہو گئی سوہیل صاحب کی شکل میں میں نکالوں آپ کو پہلے وہاں سے وہ مہویت کی چادر جو شہر اگے حیات پر تنی ہے وہ کم کم نشہ مبدت ہزار آفشہ ہو جائے تو سوہیل صاحب کو میں آپ کے حوالے کروں اچھا سنیئے باشعور سماعتے ہیں تو شہر صاحب کے مصرے پڑھ دوں ڈاکٹر شہر آزمی شہر اروز جن کے کتاب اردو میں لکھی گئی وہ اتنی سخت اور دقیق ادک زبان ہے ادک زبان میں اردو زبان میں کہ اگر گوھر بھائی میں نے ان سے کہا فون کر کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس اردو کا ترجمہ پھر اردو میں کیجئے اردو کا ترجمہ پھر اردو میں کیجئے تب ہم جیسے طلاب اکرام اسے سمجھ پائیں گے تنی اچھی اردو کا ہاتھی ہے اتنی مضبوط کتاب کے اردو بورڈ میں داخل ہے آئیے ڈاکٹر شہر آزمی صاحب نے بیس سال پہلے قصیدہ لکھا بیس سال پہلے اور وہ مقالمے کی شکل میں دکھا شہنچا بھائی بہت جلدی آپ کا وقت آنے والا ہے دیکھئے گا میں دعائیں دیجئے ابھی میں خود بخود آپ سے کہوں گا آجائیے میرے پاس میں دعائیں دیجئے اس مطلعے سے دکھلا کے ہوا مولا کن کی آیت یہ نسیری کہتا ہے نکالنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھئے کچھ لوگ تو آنکھیں چار کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں جانے ہی نہیں دیں گے بڑھ گاؤں سے سنیے گا دکھلا کے ہوا مولا کن کی آیت یہ نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا ہے دیکھئے اگر آپ نے شاعری نہ سنی ہوتی دلیل نہ دی ہوتی تو ڈاکٹر شعور صاحب کے مصرے نہ پڑھتا قصیدہ ہے مقالمے کی شکل میں شیعہ اور نسیری پورا قصیدہ نہیں پڑھوں گا سمجھ رہے ہیں آپ صرف تین شیر یہاں سے نکال کے سوہل صاحب تک لے جانا چاہتا ہوں دکھلا کے ہوا مولا کن کی آیت یہ نسیری کہتا ہے گبرائیے کہ نہیں چار شاعروں کو بغیر تمہید کے بلاؤں گا دکھلا کے ہوا مولا کن کی آیت یہ نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا کے مصروں کو لہجہ چاہیے کوشش کرتا ہوں لہجہ دینے کی حسن لطافت رنگو نخط سب کچھ ہے موجود مگر علماء مستقبل ہی داد دے دیں اور علماء کرام بیٹھیں دعایں چاہتا ہوں حسن لطافت رنگو نخط سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول لگی ہے گنچا ہے سنیے کا دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہتے ہو انداز بدل کر پھول لگی ہے گنچا ہے بھئی آپ پانی پیجئے لیکن مجھے دعایں دے دیئے آپ پانی پینے کے بعد کہ حسن لطافت رنگو نخط سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول لگی ہے گنچا ہے انیس سو نبے میں کہا تھا دو ہزار اٹھارہ میں سنا رہا ہوں حسن لطافت رنگو نخط سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول لگی ہے گھنچا ہے وجہ خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو پھر مصرہ سنیے وجہ خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے مانا ٹکڑوں میں تم نے باتا ہے تو ہی کہہ مگوش یہ نہیں سنا تھا بد دو شیر سنیے گا اس لیے کہ ایک شیر پڑھوں گا جس سے پتہ چلے گا سقرات کی بو ابھی زمین پر ہے کہ وجہ خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے مانا یاظم بھائی یک جائی میں میں نے مانا ٹکڑوں میں تم نے باتا ہے کیف مبدت دار پہ چل کر میسم نے بتلایا ہے ستھ پہ پانی گرم ہے لیکن گہرائی میں تھنڈا ہے جا میں تو تبلیغ میں محفیل کی نظامت کر رہا تھا پچھلے برس اردو کے مصرے پڑھ رہے تھے لوگ داد نہیں ملی ایک بچے نے فارسی میں کلام پڑھا لوگ کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے میں نے کہا یہ بھی کمال ہے کہ اردو شہر میں فارسی اتنی اچھی سنی جا رہی ہے تو میں اس لیے یہ تمیدہ میں نے یہ دو دملے صرف کر دی ہے کہ اب تک جن شیروں پہ داد نہ ملی آخری شیر پہ ضرور ملے گی ضرور ملیق ہو جائے گی بات سنیے گا کہ کیف مبدت دار پہ چل کر میسم نے بتلایا آخری شیر سویل صاحب آپ کیا والے کیف مبدت دار پہ چل کر میسم نے بتلایا ہے ستھ پہ پانی گرم ہے لیکن گہرائی وے تھنڈا ہے فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکر علی و ذکر خدا دیکھئے گا قاسم بھائی کیمرہ گھما دیئے گا تھوڑا سا دوسرے مصرے پر آہستے سے پڑھوں گا تاکہ پتا چلے نا کتنے بولے تھے فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکر علی و ذکر خدا وزن میں جیسے فاؤ فاؤلن فالن فالن آتا ہے فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی دیکھیں جو ہاتھ نہیں اٹھے تھے وہ بھی اٹھ گا مجھے پتا تھا فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکر علی و ذکر خدا وزن میں جیسے فاؤ فاؤلن فالن فالن آتا ہے کم سے کم اب تو ضرورت ہے کہ ہمیں سرف مقدماتی اور منشعیب رٹ لینی چاہیے تاکہ تختی یاد ہوگی تو مصرے جلد جلد سے جلد حفظ ہو جائیں گے وزن میں جیسے فاؤ فاؤلون فالون فالون آتا ہے اب آپ سوچتے رہے گے یہ فاؤ فاؤلون فالون فالون کیا ہے تو سوچتے یہ تختی ہے آئیے میں غزارش کروں موترم سوہل بستوی صاحب کی خدمت میں فخر سے کہتا ہے یہ خانِ کعبہ سجا دوسرا مصرہ بطور خاص کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے فخر سے کہتا ہے یہ خانِ کعبہ سجا مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالہ سجا مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالہ سجا کوئی تمہید نہیں شہر حاضر کر رہا ہوں ظلمزادوں نے یہی کہہ کہ پنہائی زنجیر ظلمزادوں نے یہی کہہ کہ پنہائی زنجیر رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجا رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجا اب یہ شعر کوئی تمہید نہیں ہے ہے علی نام تو ہر کام علی جیسا ہے ہے علی نام کھول دے گا بینے مر جانا کا شجرہ سجا کھول دے گا بینے ایک شعر کی طرف لانا ہے آپ تو مر جانا کا شجرہ سجا ہیدری شیروں کے انداز جدا ہوتے ہیں ہیدری شیروں کے انداز جدا ہوتے ہیں تخت بیعت کو اُلٹ آیا کلا سجا تخت بیعت کو اُلٹ آیا ہیدری 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 تخت بیعت کو ایک شعر اس سے قبل ایک شعر اُلٹ آیا اکیلا سجا جا دونوں مصرے ظلم کی آگ میں جل سکتے ہیں خود ظلم کے ہاتھ ہاتھ جل نہیں سکتا تیرے سبر کا خیمہ سجا اب یہ شعر سن لے جل نہیں ایک دربار کا مندر ہے تیرے سبر کا خیمہ سجا اب یہ شعر سن لے تُو جو بولا تُو جو بولا سر دربار ستم ایسا لگا تُو جو بولا سر دربار ستم ایسا لگا تیرے سینے میں ہے زہرہ کا کلے جا سجا تیرے سینے میں ہے زہرہ کا کلے جا سجا تیرے سیب کے خود کشی کا ٹو پا لازم ہے یہ بیڑی نے کہا خود کشی کا ٹو پا لازم ہے یہ بیڑی نے کہا جا راستے تھک گئے لیکن نہیں تھکتا سجاد راستے تھک گئے لیکن نہیں تھکتا سجاد ان کے ہم راہ تھے امران یہاں ہے زینب نہ نہ کے لے تھے محمد نہ کے لے تھے محمد نہ کے لے سجاد میں ہم میں ہم اللہ علیہ وسلم 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 حسینِ اس قدر کو حران برپا کر دیا ایک ایک حسینِ اس قدر کو حران برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رولانا کر دیا سن رہے ہیں سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا اے اے ربابِ غمزداب تیرے غزنفر کو سلام جس نے رن میں تینوں خنجر کو کھلونا کر دیا باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ میرے جمان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اب 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 کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں حرملا کو اس قدر اسغر نے چھوٹا کر دیا باپ کو سلامت رہے ہیں باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا میرے بھائی مولا باس کا لم اٹھانے والے موجود ہیں ماں یہ بولی ماں یہ بولی جب علم تھا ماں تھا پہلی مرتبہ فخر سے اے لال تُو نے سر کو اُچا کر دیا فخر سے اے لال تُو نے سر کو بھائی مرے اُچا کر دیا ایک تو ایک تو ایک تو سجدے کا نشان اوپ ایسے ماتم کا نشان ایک تو سجدے کا نشان اوپ ایسے ماتم کا نشان تُو نے اے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا تُو نے سلامت رہے ہیں جیئے بھائی جیئے 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 اوپ ایسے ماتم کا نشان تُو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا ایک قطبان شہزادی زینب کے حوالے سے اس سے قبل کچھ شیئر سنیں بطور خاص ادھر متوجر ہیں تُو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا غاسبِ باغِ فِدق پر جب تبرا کر دیا غاسبِ باغِ فِدق پر جب تبرا کر دیا یوں لگا جیسے کہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیا یوں لگا جیسے کہ دل کا بوجھ ہلکا اب کر دیا شفاف بھائی کر دیا سماعت کریں کافیہ کی ذہمت ہے جانے کس منزل پر فائز ہے جنابِ فاطمہ نور ان کا مصطفیٰ کو رب نے بلوا کر دیا نور ان کا نور ان کا مصطفیٰ کو رب نے بلوا کر دیا یہ بھی شیر دکھنے جا رہی ہے خلد میں زہرہ کے گھر سے روٹیاں اے زمین لوقد تمہارا آسماسا کر دیا اے زمین جوہاں 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 مدد کیا بھی یہاں سے چار شیر ایک شیر جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا اے زمین لوقد تمہارا آسماسا یہ آپ سب کا شیر ہے خدا کے واسطے سن لیے گا دونوں مصرے سال بھر سال بھر گھر کو اجانوں نے کیا آکے سلام سال بھر گھر کو اجانوں نے کیا آکے سلام صرف ایک شامِ غریبہ میں اندھیرہ کر دیا سال بھر سال بھر گھر کو اجانوں نے کیا آکے سلامت ہے سال بھر سال بھر گھر کو اجانوں نے کیا آکے سلامت ہے شامِ غریبہ میں اندھیرہ کر دیا شہزادی زینم کا قطابند سن لے اپنے خطبوں سے علی کی لادلین شام میں اپنے خطبوں سے علی کی لادلین شام میں خود کو لش کر کر لیا لاکھوں کو تنہا کر دیا خود کو لش کر 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 لیا لاکھوں کو تنہا کر دیا مار کر مار کر مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر خطبے زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا باپ کے باپ کے پیروں شہزادی کا شہر سنا یہ بھی شہر سننے تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں جعفر جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا جعفر تیار کا ارمان پورا اب آخر کے تین شیخ یہ بھی قطاب اندر سمات کرنے بزرگوں سے خاص دعا چاہوں گا میں لاکھیں ہم شکل پیمبر کو سرے دشت بلا کربلا کو شاہ والا نے مدینہ شیر سننے کر دیا کیا کیا علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے اے حبیب کیا علی اکبر کا بوسا لے لیا ہے اے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بڑھا کر دیا نوجوانوں کو میدان آئی آپ سب کا مقتہ ہے لیا لیا کر دیا ایک شیر جو مجھے بہت عزیز ہے اس کے بعد آپ سب کی جانے سے مقتہ ہے آنا آنا پائے آج کوئی سجدہ معبود پر اس لیے تسبیح کا زہران حلقہ کر دیا فرش پہ مجلس کے فرش پہ محفل کے اٹھتے بیٹھتے ہیں سہیل یعنے ثابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا باپ کے پیروں پاکے رن میں حملہ کر دیا محمد 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 کر محمد 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 مثلا ذہن میں رکھیں یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے جو ہاتھ مات میں شہ میں جو ہاتھ جو ہاتھ مات میں شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے جو ہاتھ مات میں شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے یہ اس سے کہے دو نمازوں میں بھی دعا نہ کرے جو ہاتھ مات میں شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے جلال دیکھ کے موجے دعائیں کرتی تھی یہ پیاس لوٹ کے آئے یہاں خدا بلا 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 ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نمازوں میں کبھی اٹھا نہ کرے جو ہاتھ مات میں شہ میں ہسی 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 بھی ایک مدینے سے ساتھ آئی ہے ہسی بھی ایک مدینے سے ساتھ آئی ہے غرور کہہ دو کہ تیروں پہ ہرملا نہ کرے سہیل 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 اسے کا تو سجدہ بھی سر پٹک نہ ہے پسے نماز جو رخ سوے کر بنا بر محمد وعالی محمد بلندہ سلوات خوال اللہ سبحان اللہ